ٹیکس آسان ہے آپ سے گھر بیٹھے موبائل سے اپنی سیلری انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے آئرس پر لاغ ان ہوں گے سیلری ریٹرن پر کلک کریں گے اور ساتھ سلیک کرنے کے بعد کانٹینیو کا بٹن نمائیں گے تو آپ کی سیلری ریٹرن کھل جائے گی یہاں پر ریزیڈنس ٹیٹر صاحب نے سیلیک کرنا ہے پاکستان انکم پر ہم سیلری میں جا کر سیلری انکم میں اپنی گراس انویل انکم درج کرنی ہے اور سیو ون بیک کا بٹن نبانا ہے اس کے بعد ٹیکس کٹوتی میں جا کر آپ نے سلانہ جمع کرائے ہوئے ٹیکس یہاں پر لکھنا ہے اور سیو ون بیک کا بٹن نبانا ہے کانٹینیو پر کلک کریں گے دو بار تو آپ کو ٹیکس ریڈکشن ملے جائے گا اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیکس کاؤنٹ کریں ادروائز اس کو چھوڑ دیں کہیں اور پر آپ نے ٹیکس مکر آیا ہے تو اس کو کاؤنٹ کریں ادروائز ریکنسلیشن میں آ کر آندن کے ذرائع میں اپنی گراس انکم دوبارہ لکھیں گے سیو ون بیک کا بٹن نمائیں گے یہ ایک انسائیڈ اماؤنٹ ہم نے انریکنسائیڈ اماؤنٹ کو ختم کرنا ہے اپنے اخراجات میں جا کر سلانہ پھرے لئے اخراجات لکھیں گے اور سیو ون بیک کا بٹن نمائیں گے تو یہ اخراجات آپ کے درج جائیں گے اس کے بعد گزشتہ سال کے سجات آپ نے پرانی ریٹن سے کافی کر کے یہاں پر لکھنے ہیں یا پہلی ریٹن ہے تو سارے ایسیڈ یہاں سے لکھنے کے بعد اس کی مالیت یہاں پر لکھتے نہیں ہے اس کے علاوہ ایسیڈ میں جا کر آپ نے بینک بیلنس میں اپنے تیس جون کا بیلنس شو کرنا ہے اور سیو ون بیک کا بٹن دبا دینا ہے ابھی بھی ہمیں ریکنسائیڈ اماؤنٹ شو ہو رہی ہے سمبری پر آپ کلک کریں گے تو یہ سمبری آپ کو پوری ریٹن کی سمبری بتا دے گی کہ اتنی آپ کی سلانہ انکم ہے یہ آپ نے ٹیکس جمع کر آیا ہے اور یہ ریفانڈیبل میں آ رہا ہے ایڈمیٹیڈ میں کوئی ٹیکس نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریٹن بالکل ٹھیک ہے صرف یہ آن ریکنسائیڈ اماؤنٹ شو ہو رہی ہے یعنی کہ پانچ لاکھ آپ کے پاس سیونگ میں ہے تو اس کو ایسیڈ میں جا کر میں پانچ لاکھ کو کیش نان بزنس میں شو کر دیتا ہوں سیو ون بیک کا بٹن دمائیں گے تو یہ آپ کی ریٹن ریکنسائیڈ ہو جائے گی اب آپ کی ریٹن حالیات سے ریڈی ہے اس کو سیو کریں اور جمع کر دیں